ہلو مائیٹیو فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوچ اینگزی برا سپنا دیکھ کر اٹھتا ہے تو زیاکین اس سے کوسٹن کرتی کہ کیا ہوا گیا تم نے برا سپنا دیکھا تو پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب میری موم کا ایکسیڈنٹ کار سے ہوا تھا میں نے وہی سپنا دیکھا پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس دن ہوا آخر کیا تھا تو وہ اس کو بتانے لگتا ہے کہ میری موم سڑک پر تیزی سے کار چلا رہی تھی تو ایک ٹری کے ساتھ ہماری کار ہٹ ہوئی اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فلیش پیک میں دکھائے جا رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی موم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ پیچھے کار میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ آگے کی طرف چاہتا ہے اپنی موم کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہوتی ہے اور وہاں پر یہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے تب ہی وہ بتاتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہوسپیٹر میں تھا اور میری موم بہت زیادہ انجرد تھی اور جب اس کیس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ ہی بتائے گا کہ میری موم نے بہت تیزے سے کار چلائی تھی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو زیا کیانگ اس کو یقین دلاتی ہے کہ تم فکر مت کرو جو کچھ تمہارا ہے میں تمہیں واپس دلانے میں اس کی بہت ہیلپ کروں گی سین شفٹ ہوتا ہے زیا کیانگ اور گو چینگزی آفیس جیسی جاتے ہیں تو چینگ فنگ ان کو ایک کانٹریکٹ پیپر دیتا ہے اور زیا کیانگ سے کہتا ہے کہ کیونکہ ہم یہ پروجیکٹ ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اس کا کانٹریکٹ پیپر ہے جسے دیکھ کر چینگزی کہتا ہے کہ اس نے تو ڈبل پیمنٹ لگائی ہے تم تھوڑا سوچ لو تو وہاں پر ہی چینگ فنگ کہتا ہے کہ جب زیا کیانگ کو اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کس بات کی جلدی ہے اور وہاں پر ہی من میں زیا کیانگ سوچتی ہے کہ گو چینگزی کو بہت سی چیز واپس چاہے تو میں اس کیلئے قربانی دوں گی اور وہ چینگ فنگ سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے زیا گروپ کے پاس کہ وہ یہ چیزیں افورٹ کر سکتے ہیں اور وہ پیپرز پر سائن کر دیتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ گو چینگزی وہی پیپرز لے کر اپنے فادر کے پاس چاہتا ہے اس کے فادر وہ پیپرز کو دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے قابل ہو اور تم نے بہت اچھا کام کر دکھایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت سالوں سے میں نے تمہیں اگنور کیا ہے تو تم واپس میرے پاس آ جاؤ اور میں پرومیس کرتا ہوں کہ تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو بھی مانگو گا آپ دو گے تو وہ کہتے ہیں ہاں تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مام کا نیکلس چاہیے تو اس کے فادر کہتے ہیں نیکلس تب ہی وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ہی میری مام کی لاس نشانی تھی وہ مجھے چاہیے تو اس کے فادر کہتے ٹھیک ہے میں تمہیں ضرور دوں گا اب وہ اس کو نیکلس دینے کے لیے ساتھ لے چاہتے ہیں اور وہاں پر ہی اس کو کہنے لگ چاہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے جو کچھ تمہاری مام کے ساتھ اس رات ہوا تھا میں وہ چیز نہیں بھول پایا ابھی تک تب ہی پھر وہ اس کو آنسر کرتا ہے کہ آپ میری مام کے ساتھ فیتفول نہیں رہے شادی میں تب ہی اس کے ڈیڈ اس کو کہتے ہیں کہ تم اس وقت کینگ تھے تمہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا جب تمہاری مام پریگننٹ تھی تو چینگ فنگ کی مام بھی پریگننٹ تھی تو وہ بھی میرا بیٹا ہے تو ان چیزوں کو لے کر ہماری لڑائی ہوئی لیکن میں ابھی بھی گلٹی فیل کرتا ہوں کہ جو بھی ہوا دکھایا جاتا ہے کہ زیا کیانگ آفیس سے جا رہی ہوتی ہے تو گو چینگ زی اس کے پاس آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو پھر وہ کہتی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ تم تو کچھ زیادہ ہی بیزی ہو گئے ہو آ تو تم نے مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا تو پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی تھا تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ پھر تو تمہیں پانیشمنٹ دینے کا ٹائم آ گیا ہے تو چینگ زی کہتا ہے کہ جو پانیشمنٹ دینی ہے تمہاری مرضی ہے تم دے سکتی ہو تو دکھاتے ہیں کہ زیا کیانگ گو چینگ زی کو چیئر پر پشت کرتی ہے اب وہ حیرانگی سے اس کو دیکھتا ہے اور وہ سیکسی بے میں اس کے قریب آتی ہے اور جیسی اس کے پاس آتی ہے تو اس کو کس کرنے لگ جاتی ہے اب جس تا سی اس کو کس کر رہی ہوتی ہے تو گو چینگ زی بھی پیچھے ریلیمنٹ باتیں کریں افٹر آل ہم بھائی ہیں ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں تو چینگ زی کہتا ہے کہ میرے پاس کمپنی کے علاوہ تم سے بات کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تبیب اس کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت انڈر ایسٹی میٹ کیا لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم دن اگر مل کر کام کرے تو ہم کمپنی کی سیچویشن بیٹر کر سکتے اپنے دشمنوں کو مار پھینک سکتے ہیں تو چینگ زی اس کو کہتا ہے کہ کون دشمن ہے کون ریل یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو تو چینگ زی اس کو کہتا ہے کہ فیلحال میں ریل ہوں تو میں تمہیں وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور میں تمہیں پردے میں نہیں رکھنا چاہتا تم دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھے ہو لیکن جب تمہیں ان کی ریالیٹی پتا چلے گی تو تم شاکٹ ہو جاؤ گے تو چینگ زی کہتا ہے کہ کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو تو وہاں پر ہی چینگ فینگ اس کو کہتا ہے کہ کیا تم یہ بات نہیں جاننا چاہتے کہ تمہارے مام کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا اور جس تا سے اگر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہیں اس کے بارے میں پتا چل جائے تو تم اس حقیقت سے بہت زیادہ در جاؤ گے پھر چینگ فینگ گو چینگ زی کو سٹوری سنانے لگتا ہے اور فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ جب گو چینگ زی کی مام تیز ڈرائف کر رہی ہوتی تو سامنے سے ایک کار آتی ہے جو ان کی کار کو ہٹ کر جاتی ہے اور اس کی مام کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سامنے والی کار میں دکھایا جاتا ہے کہ زیاکینگ اپنی فادر اور بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی زیاکینگ کا بھائی کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کار سے ان کی کار ہٹ ہو گئی ہے تو اس کے فادر کہتا ہے کہ ہاں ایسا کرو تم جا کر دیکھو وہ لوگ ٹھیک ہیں کی کہ نہیں تو زیاکینگ کی وہاں تبیت خراب ہو رہی ہوتی وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو چھوڑو ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تو وہاں پر ہی اس کے فادر کہتے ہے کہ ہاں تمہاری ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں تو وہ ان کو اسی کنڈیشن میں چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتے ہیں تو یہ بات سون کر چنگزی کہتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ بات کیسے پتا میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب میں اور زیاکینگ ڈرنگ کر رہے تھے تو زیاکینگ نے کچھ زیادہ ڈرنگ کر لی تھی تو اس کی موہ سے یہ بات سلپ ہو گئی اس نے مجھے بتا دیا تب ہی پھر چنگزی کہتا ہے کہ نہیں میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تم جھوڑ پو رہے ہو تو چنگزی کہتا ہے مجھے پتا تھا تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے تو میرے پاس ثبوت بھی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے پاکٹ سے ایک یو اس پی نکالتا ہے اور وہ ریکارڈر چلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کارڈ سے ریکارڈر نکلوا لیا تھا تو جیسے ہی وہ ریکارڈنگ سنتا ہے چنگزی اس میں یہ ساری بات ریکارڈ کی گئی ہوتی ہے جسے سن کر وہ بہت زیادہ شاکٹ ہوتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ نہیں میں اب بھی بلیب نہیں کرتا تو چنگ پینگ اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بلیب نہیں کرو گے خیر یہ بات عجیب ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اس نے اس کنڈیشن میں تمہاری موم کو نہیں بچایا مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میری بات پر یقین بھی نہیں کرو گے لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے اور اس ریالیٹی کو تم نہیں جھٹلا سکتے یہ سچ ہے یہ ہو کے رہا تھا چاہے تم مانو یا نہ مانو لیکن اس دن یہ سب کچھ ہوا تھا اب یہ سب کچھ سننے کے بعد چنگزی بہت زیادہ شاکٹ ہوتا ہے اور اس کو بلیب نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنی بھائی کی ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریالیٹی ہے تمہیں اس کو مان لینا چاہیے کیونکہ اس دن یہ سب کچھ ہوا تھا اب وہ یہ ساری باتوں سے ڈسٹرپ ہو رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ آفس میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زیاکیانگ اپنے بھائی اور اپنی فادر کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور باتیں کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ واپس چلا جاتا ہے اور وہ زیاکیانگ کے ساتھ پیدھائے وے پلو کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے اور حیران ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی مام کا سٹرگل بھی یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ انجرٹ تھی تو وہ کتنے زیادہ تکریف میں تھی وہ اس سارے پلو کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ زیاکیانگ اب میں تمہیں کیسے فیس کروں گا اب ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو زیاکیانگ گوچینگزی کو کالز کر رہی ہوتی لیکن وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو ڈھوننے کے لئے چلی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو اور وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچائے تو کیا آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں تو یانگ فیک کہتی ہے کہ اگر وہ انسان امپورٹنٹ ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن اگر اس نے کوئی زہرہ زخم دیا ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے تو گوچنگزی کہتا ہے کہ یہ بات کہنا بہت آسان ہوتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے ہوتی تو آسان ہے لیکن اگر کچھ زیادہ کسی نے دکھ دے دیا ہو تو معاف نہیں کرنا چاہیے تو ایسا کرو جس چیز سے تم پریشان ہو رہے تم اس کو چھوڑ دو تو جیسی وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو گوچنگزی اس سے ہاتھ چھڑا کر کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ تب ہی وہ کہتی ہے کہ سینئر تم نے مجھ سے کہا تھا پریشان کرتی ہے کہ تم آج کہاں رہتے تھے میں تمہیں کالز بھی کر رہی تھی لیکن تم آنسر نہیں کر رہے تھے ہوا کیا ہے کہ گو فیملی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے کیا ہوا تم پریشان ہو تم بتاتے کیوں نہیں میں اتنا کچھ بولے جا رہی ہوں تو اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ پانچ سال پہلے تم کیمپنگ کے لیے ماؤنٹینز ہیلز گئی تھی تو اچانک سے تمہیں نے حرکت کی تب ہی پھر وہ کہتا ہے مجھے بلیب نہیں ہو رہا تب ہی پھر وہ اس کی ریکارڈنگ نکال کر اس کو سنا دیتا ہے جو اس وقت اس انسیڈنٹ میں ہوا ہوتا ہے جسے سن کر وہ شاکٹ ہوتے اور کہتی ہے کہ مجھے اب بھی بلیب نہیں ہو رہا تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ پروف تمہارے سامنے ہے لیکن تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تب ہی وہ کہتی ہے کہ اس دن میری طبیت بہت سادہ خراب تھی مجھے تو یاد بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے تو ان سب چیزوں کا تم ہم پر بلیم مت دو تب ہی پھر وہ حیران ہو کر اس کو کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو اور وہ غصے سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو روکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ملکل نہیں تھا پلیس تم یہاں سے مچ اور تم ایسا مت کرو تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ اس انسیڈنٹ میں کوئی تو میٹر ہے جو کہ ہیڈن ہے جو کہ ہم دونوں اکٹھے انویسٹیگیٹ کر کے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو آنسر نہیں دیتا تب ہی وہ کہتی ہے کیا ہمارے ریلیشن اتنا کچھا ہے جو تم بلیب نہیں کرے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ زیا کیا آج کے بعد میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ غصے سے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور یہ شاک پیچھے سے کھڑی رہتی ہے اور یہ پارٹ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے